اردو گلوستہ جماعت ساتھ کے لئے سبق نمبر ساتھ سرانہِ وحدت ہر ذرے میں ہیں ظہور تیرا ہے برقو شرر میں نور تیرا افسانہ تیرا جہاں تہاں ہیں چرچہ ہے قریب و دور تیرا گاتے ہیں شجر ہوا میں کیا کیا دم برتے ہیں سب تیور تیرا تو جلوہ فگن کہاں نہیں ہے وہ جا نہیں تو جہاں نہیں ہے تاروں میں چمک دمک تیری ہے جو رید میں بے کڑک تیری ہے اے بائی سے رونق گلستہ شاقوں میں لہک چہک تیری ہے اے غنچے میں تیرا تبسم ہر گل میں بھری مہک تیری ہے نغمہِ مرغانیِ خوش گل کے کہتے ہیں یہ سب چہک تیری ہے کہتے ہیں کلی کلی زبا سے میرا نہیں ہے چٹک تیری ہے تو لوگ چندر مرہوم کیے نظمیں ترانہِ وحدت امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آگئی ہوگی اب اس کی تشریح آپ کے شامنے پیش کرتا ہوں اور یہ تشریح ہے بہت اچھے انداز میں انہوں نے تشریح کو یہاں پہ ایکسپلین کر آئے آپ یہاں سے مدد لے کے بہت اچھے انداز میں سے لکھ سکتے ہیں نوٹ کر سکتے ہیں مدد لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک دو شیئر کی تشریح آپ ہیں مرکزی خیال آپ کو پڑھ دیتا ہوں اس نظم کا مرکزی خیال ہے کائنات کی ہر چیز میں خدا کا جلوہ پہشیدہ ہے اور یہ ساری کائنات اسی کی صفات کا مظہر ہے اللہ نے ہر چیز کو کوئی نہ کوئی دلکش ہو بھی یا صلاحیت رہ گئے مثلا جبنو چھوٹا سا چمکنے والا کیوڑا اس میں بھی اس میں روشنی بھی ہے اور تاریخی بھی ہے اب مشکی سوال جواب اس کے جو ہیں وہ کر لیتے ہیں ہم تین چار مشکی سوال جواب ہیں اس نظم میں شاعر کس سے مخاطب ہے اس نظم میں شاعر خدا سے مخاطب ہے شاعر نے باعث سے رونہ کے گلدستہ کیوں کہا ہے شاعر نے خدا کو باعث سے رونہ کے گلدستہ اس لئے کہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز خدا کا ہی جلوہ موجود ہے گلدستے میں جو رونہ کے وہ خدا ہی کی دی ہوئی ہے نظم خدا کے جلوہ کنگنچو سے زہور ہو رہا ہے نظم خدا کے جلوہ دنیا کے ہاتھ چھوٹی بڑی چھے سے زہور ہو رہا ہے جیسے ذرے پیڑ پودے چاند ستارے تیور قلی غنچے اور گل وغی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آگئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں شکریہ